شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَوُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُ مَنْ سَيَعَا مَحَمَّدًا وَعَلِي مَحَمَّدًا آج کا ہمارا سبق ہے زمین اور سورج کے ذریعے سے طہارت ایک تو طہارت وہ ہے جو آپ پانی کے ذریعے سے کرتے ہیں دوسری طہارت وہ ہے جو مٹی کے ذریعے سے ہوتی ہے لیکن یہ ہے زمین اور سورج کے ذریعے سے طہارت کس طریقے سے کتنا چلیں گے کیسے نجاست ظاہر ہوگی کیسے ہم پاک قرار دیے جائیں گے کیسے ہمارے پیر کا تلوہ یا جوتے کا تلوہ پاک ہوگا یہ ساری چیزیں اس چپٹر میں انشاءاللہ بیان کی جا رہی ہیں پیر کا تلوہ یا جوتے کا تلوہ نجس ہو جائے تو زمین پر چلنے سے نجاست کے دور ہو جانے کے بعد پاک ہو جائے گا بشرتے کی اب اس میں ایک شرط لگائی گئی ہے شرط کیا ہے بشرتے کی زمین خوشک ہو تر نہ ہو زمین خوشک ہو تلوے یا جوتے کے تلے کا خوشک ہونا ضروری نہیں ہے زمین کا خوشک ہونا ضروری ہے جس پر وہ چل رہا ہے لیکن تارکول سے بنی ہوئی سڑک پر چلنے سے نجس تلوہ یا جوتے کا تلہ پاک نہیں ہوگا زمین پر چلنے سے پاک ہوگا تارکول کے بنے ہوئے راستے پر چلنے سے نجس تلوہ یا جوتے کا تلہ پاک نہیں ہوگا ذہن میں رکھنے والی یہ چیز ہے زمین اور وہ چیز ہے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ نہ لے جائی جا سکے جیسے امارت امارت کو آپ یہاں سے وہاں نہیں اٹھا کر لے جا سکتے درخت اور وہ برطن جو زمین میں گڑے ہوں یا بہت بڑی بڑی چٹائیاں اگر نجس ہو جائیں اور وہ تر ہوں اور دھوپ سے خوشک ہو جائیں تو اصل نجاست کے دور ہونے کی صورت میں پاک ہو جائیں گی اور خوشک ہو تو نجس جگہ پر پانی ڈال دیا جائے پھر جب خوشک ہو جائے تو پاک ہو جائیں گی لیکن جو چیز منتقل ہو سکتی ہیں منتقل مطلب ایک جگہ سے دوسرے جگہ لے جا سکتے ہوں اس کو انتقال کر سکتی ہوں ادھر ادھر لائے جا سکتا ہوں وہ اس طرح پاک نہیں ہوں گی جیسے ابھی بتایا دیا ہے ان چیزوں کے پاک ہونے کا مسئلہ بتایا گیا ہے جو چیزیں منتقل نہیں کی جا سکتی جیسے امارت دراخت بڑی بڑی چٹائیاں کہ آپ یہاں سے وہاں منتقل اسے نہیں کر سکتے ہیں تو اس کے لئے کیا حقوق بیان کیا گیا ہے اگر وہ طرحوں اور دھوپ سے خوشک ہو جائیں تو اصل نجاست دور ہونے کے بعد وہ کیا ہو جائیں گے خواب ہو جائیں گے اس کے رنگ وہاں پر موجود ہونے سے جی جو چٹائی نا جب جاندہ ہو گیا تو اس پر اس کا رنگ جو نا دے جاتا ہے اس کے لئے پھر یہ مسئلہ دے رہے ہیں اصل نجاست کے دور ہونے کے صورت میں پاک ہو جائیں گی اب اس کو ابتہ رہے ہیں اور خوشک ہوں خوشک ہوں یعنی آپ کو یہ لگتا ہے اس کا رنگ وہ بھی نجیس ہے تو کیا کریں گے اور خوشک ہوں تو نجیس جگہ پر پانی ڈال دیا جائے آپ اس کو صاف کرنے کے لئے وہاں پانی ڈال دیجئے پھر جب خوشک ہو جائے تو پاک ہو جائے لیکن جو چیزیں منتقل ہو سکتی ہیں وہ اس طرح پاک نہیں ہوں گی سورج سے تحارت کے لئے ضروری ہے کہ سورج کی کرنے براہے راست نجیس جگہ پر پڑے کیا مطلب ڈاریٹ 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 سورج کی کرنے نجیس جگہ کے اوپر پڑے اور وہ چیز بھی صرف آبتاب کی گرمی سے خوشک ہو کیا مطلب سورج کی گرمی سے وہ شیشہ ہو صرف سورج کی ڈاریٹ گرمی جب اس کے اوپر پڑ رہی ہو کرنے پڑ رہی ہو اور اسی کی گرمی سے وہ خوشک ہو تب وہ چیز پاک ہوگی ہوا وغیرہ سے خوشک نہ ہو ہوا وغیرہ سے خوشک نہ ہو سورج کی ڈاریٹ کرنے اس کے اوپر پڑ رہی ہو اور اس سے وہ خوشک ہو تب وہ پاک قرار دی جائے گی اگر ہوا سے خوشک ہو رہی ہے تو وہ پاک قرار نہیں دی جائے گی یہ ڈاریٹ نے ہوا نا ایسا ہوتا ہے جیسے یہ شیشہ ہے ٹھیک ہے نا ادھر سے آ رہی ہے چھن چھن کے ٹھیک ہے نا چھن چھن کے آ رہی ہے تو شیشے کو کیا ہم معنی نہیں قرار دیں گے جب یہاں پر یہ چیز لکھی گئی ہے براہ راست براہ راست درمیان میں کوئی چیز ہے اللہ براہ راست تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے کسی چیز کی ممانیت قابل قبول نہیں ہے حتیٰ کہ یہاں تک مثال دیگل ہے ہوا وغیرہ سے بھی خوشک نہ ہو براہ راست سورج کی کرنے اس کے اوپر پڑے اور اس کی گرمی سے خوشک ہو ٹھیک بسم اللہ بیسمہ سبق اس کے بعد ہے برطن کا پاک ہونا خصوصیت سے ہماری ماں و بہنوں کے لیے ایک اہم مسئلہ ہے جو امور خانہ داری انجام دیتی ہے اور جنہیں روز ان تمام مسائل سے سابقہ پڑھتا رہتا ہے بیسمہ سبق برطن کا پاک ہونا علی شاہ صاحب بسم اللہ برطن کا پاک کرنا اگر برطن نجیس ہو جائے تو عین نجاست کو برطرف کرنے کی برطرف مطلب یعنی دور شاہ صاحب کرنے کے بعد آوے قلیل سے تین مرتبہ دونے سے وہ برطن پاک ہو جائے گا پاک کرنے کا طریقہ آوے قلیل سے برطن کے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں تین مرتبہ پانی ڈالیں اور پانی کو برطن کے اندر گھمائیں اور پھین دیں یا تین مرتبہ اس برطن کو پانی سے بھر کر پانی فوراں گرا دیں اکثر فقہ کے نظر اب کر اور بارش کے پانی سے جب بارش ہو رہی ہو ایک بار دونا کافی ہے لیکن آیت اللہ العظمہ سستانی کے نزدیک بناور احتیاط واجب تین بار دویا جائے اگر کتہ کسی برطن کو چار لے تو پیرے پاک مٹی سے مانچ کر ساف کرنا چاہیے پھر دو مرتبہ کلیل پانی سے دونا چاہیے لیکن اگر آوے کثیر یا آوے جاری ہو تو صرف ایک مرتبہ دونا کافی ہے آپ دیکھئے اگر کوئی کتہ عموماً یہ ہوتا ہے نا برطن پڑے ہوئے ہیں اتفاق سے کوئی کتہ اندر گھوس آیا اور اس نے چاٹ لیا تو اب صرف پانی سے دھولنا نہیں ہے کیا حکم ہے پہلے پاک مٹی سے اسے مانچ کرنا ہے پاک مٹی سے اسے مانچ کرنا ہے اور اس کے بعد اگر قلیل پانی ہے تو قلیل پانی سے کتنی مرتبہ دو مرتبہ دو مرتبہ قلیل پانی سے دو مرتبہ اگر آب کثیر یا جاری ہے تو ایک مانچ کرنا بات واضح بسم اللہ اکیسوہ سبق طہارت کی دو مخصوص صورتیں اب دیکھیں اس میں دو خاص صورتیں طہارت کی بتائی جا رہی ہیں غور سے اس مسئلے کو دیکھیں بسم اللہ حسین صاحب انسان کے علاوہ دیگر جنور جو پاک ہیں جیسے گائی، بوڑا، بلی اگر ان کے بدن پر نجاست لگ جائے تو پانی سے پاک کرنے کی ضرورت نہیں کسی بھی طریقے سے صرف نجاست کا دور ہو جانا کافی ہے دیکھ رہے ہیں آپ؟ ہم کرگل میں ہیں، کشمیر میں ہیں، یوپی میں ہیں، کہیں بھی ہیں اور ہمارا شوق بھی ہے کہ ہم جانور وغیرہ بھی پالتے رہتے ہیں گائے ہے، بھیڑ ہے، یاک ہے، زمبو ہے جو کچھ بھی پالتے ہیں، پالتے رہتے ہیں تو اگر ان کے جسم پر نجاست لگ جائے تو کیا آپ اسے باقاعدہ محلائیں گے؟ نہیں کیا حکم بتائے گیا ہے؟ این نجاست اگر زائل ہو گئی تو وہ پاک ہو گئی یہ جانوروں کے پاک ہونے کے اقسام ہیں ذہن میں رکھیں اگر کوئی جانور نجیس ہے اس پر نجاست لگ گئی ہے تو اب اسے پانی سے رگڑ کے پاک صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے این نجاست زائل ہو گئی اور وہ پاک ہو گئی انسان کے اندرونی عزا مثلا ناک، کان، مو وغیرہ کے اندرونی حصے اگر نجیس ہو جائے تو انہیں بھی پاک کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ صرف نجاست کا دور ہو جانا کافی ہے لیکن ظاہری عزا سے صرف نجاست کا دور ہو جانا کافی نہیں بلکہ پانی سے پاک کرنا ضروری ہے اب لیتے ہیں انسان کے اندرونی عزا مثلا ناکی یا اندر کان کے اندر مو کے اندر یہ سب ہیں مثال دے گئی ہے اندرونی حصے اگر نجیس ہو جائے اب ظاہر ہے کیا آپ کان کے اندر پانی ڈال کے اس کو یوں گھومائیں گے ناک کے اندر پانی ڈال کے تو یہ حکم نہیں دے دی رہے ہیں شریعت شریعت ایک ہے کہ اگر اندرونی عزا نجیس ہو جائے تو انہیں پانی سے پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیا حکم ہے صرف نجاست کا دور ہو جانا کافی ہے نجاست اگر دور ہو گئی تو وہ پاک ہو جائے گی لیکن اگر اسی کے مقابلے میں ظاہری عزا مثلا یہ سامنے لگی ہے وہاں سامنے ادھر سامنے کہیں بھی سامنے تو اب اس کے لیے صرف این نیاست کا ظاہل ہو جانا کافی نہیں ہے بلکہ پانی سے پاک کرنا بسم اللہ اگر کسی مسلمان کا بدن یا لباس نجیس ہوتے دیکھیں اور وہ اتنی دیر کے لیے نظروں سے غائب ہو جائے جتنی دیر میں پاک کرنا ممکن ہو تو اس کے بدن یا لباس کو پاک سمجھا جائے گا بشرتوئے کی احتمال ہو کہ اس نے پاک کر لیا ہوگا اب دیکھئے بہت ایک خوبصورت سا مسئلہ سامنے آ گیا ہے اگر کسی مسلمان کا بدن یا لباس نجیس ہوتے ہوئے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں مثلاً علی شاہ صاحب ہیں جمعہ کی تیاری کر رہے تھے اور میں خود بھی جمعہ کی تیاری میں مصروف تھا انہوں نے دیکھا کہ میرا لباس نجیس ہو گیا ابھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ میرا لباس نجیس ہو گیا اور میں اتنی دیر کے لیے ان کی نظروں سے اوجل ہو گیا جتنی دیر میں پاک کرنا ممکن ہو گا یعنی میں ان کے پاس سے چلا گیا آدھے گھنٹے ایک گھنٹے کے بعد آیا تو ایک گھنٹے میں تو انسان نہاں دھل لے جائے پاک ساف ہو ہی جائے گا اتنی دیر کے بعد آیا تو اس کے بدن یا لباس کو کیا سمجھا جائے گا پاک سمجھا جائے گا کس احتمال کے بنا پر پاک کیا ہوگا کہ شاید اس نے پاک کر لیا ہوگا ہے نا اس احتمال کے شرط کے ساتھ کہ شاید اس نے پاک کر لیا ہوگا بائیس ماں سباق آپ پڑو بھی کہا موت کی بار موت کی بار ہر انسان کو جن منزلوں سے گزرنا ہے ان میں سے کچھ یہ ہے برزق ہر آدمی کے مرنے کے بعد سے قیمت تک کی مدت کو برزا کہتے ہیں برزق میں صحیح عقیدے اور عمل لانے در عمل والے ، والے آرام میں اور برے عقیدے اور عمل والے تقلیب میںdays رہتے ہیں قبر میں سوال و جواب میں نیکی بار قبر میں دو فرشتے آتے ہیں جو مردے کو زندہ کر کے اس سے سوال کرتے ہیں اچھے عقائد اور عامال والوں کے پاس آنے والے پریشتوں کے نام مبوشر اور بھشئر ہیں اور برے عقائد عامل والوں کے پاس آنے والے پریشتوں کے نام ندفر اور ان کے بعد ان چھوٹ گیا ہے تیری کتاب کون سی ہے قرآن میں جیتے ہیں اور کبھلا کیا ہوتا ہے بس آپ علیہ ٹھیک نہیں ہوتی اس کی قبول برزخ لوزخ کی عام سے بار دیتے ہیں خدا کی طرح سے ہر شخص بار دو فرشتہ مقرد ہے ایک فرشتہ اچھی عامل ایک فرشتہ اچھی عامل لکھتا ہے اور دوسرا برے عامل قیامت کے دن قیامت کے دن ہر شخص کے ہاتھوں میں اس کا عامل نامر دیا جائے گا جس پر اس کا حساب ہوگا اس کا حساب ہوگا بس کیا پڑا میزان یا میزان 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 مطلب ترازو میزان مطلب ترازو میزان 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 خیامت کے دن خیامت کے دن زندگی طرف جانے والے ایک فرشتہ جانے والے ایک فرشتہ جو دوزق کے اوپر بنا ہوگا اور بات سے زیادہ باری تلوہ کی داہ سے زیادہ تیز اور آگ سے زیادہ درم ہوگا صحیح ایمان اور اچھے آمان والے پر سے دوزا جائیں گے تو قوشتہ ایمان ایمان والا خراب ہوگا اور دوزا پڑھے گی بس آپ پڑھئے موسیٰ صاحب شفاعت قیامت کے دن اماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بیٹی حضرت خاتمہ سلام اللہ علیہ وسلم اور بارہ امام بہت سے مہتگار مہتگی شفاعت کر کے بخشوائیں گے اور خدا ان کی شفاعت کو قبول کرے گا کرے گا دیکھئے قیامت کے دن اور مرنے کے بعد کہ یہ سارے واقعات ہیں برزخ یعنی برزخ کا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی کے مرنے کے بعد قیامت تک کی مدت کو برزخ کہتے ہیں ہر آدمی کے مرنے کے بعد قیامت تک کی مدت کو برزخ کہتے ہیں برزخ میں صحیح عقیدے اور عمل والے آرام میں اور برے عقیدے اور عمل والے تکلیف میں رہتے ہیں اب ظاہر ہے کہ ہم زیادہ تر فوکس ہی کرتے ہیں ہمارا بچہ انگلیش میوڈیم میں پڑھا ہمارا بچہ بہترین انگلیش بولی انگلیش سپیکنگ کورس ہونا چاہیے اس کے سب کچھ صحیح دنیاوی تعلیم کے ساتھ کم از کم کم از کم اپنے بچوں کو اپنے گھر والوں کو اپنی ماں اور بہنوں کو اتنا ضرور دین کا علم سکھا دے کہ وہ قبر کے سوال و جواب کو صحیح طریقے سے دے سکے جو قبر میں سوال و جواب ہوں گے تو اے فار ایفل نہیں پوچھا جائے گا بی فار برڈ نہیں پوچھا جائے گا سی فار کیٹ نہیں پوچھا جائے گا بی فار ڈاگ نہیں پوچھا جائے گا حلقی پوچھا کیا جائے گا تیرا خدا کون ہے تیرا دین کیا ہے تیرے رسول کون ہے تیرے امام کون ہے تیری کتاب کون سی ہے تیرا پبلہ کیا ہے لہذا میرے عزیز کم از کم اتنا دینداری ماحول خود میں اور اپنے گھروں میں پیدا کر دے کہ ہمارے اہل خانہ اتنا دین ضرور سیکھنے کہ قبر کے حولناکی عذاب سے محفوظ رہ سکے اور ان سوالاتوں کا صحیح جواب دے سکے جو قبر میں ہم سے پوچھے جاتے ہیں اور اس کے بعد حساب و کتاب کی منزل آ جائے گی حساب و کتاب کے بعد آئے گا میزان یعنی ایک ترازو رکھا ہوگا جس پر ہمارے نام آمال دھولے جائیں گے ہر انسان کے قادے پر فرشتے ہیں کچھ اچھائیاں لکھنے والے ہیں اور کچھ برائیاں لکھنے والے ہیں اچھائیاں لکھنے والے فرشتوں کے نام اور برائیاں لکھنے والے فرشتوں کے نام یہ ساری ڈیٹیل آپ کے پیش نظر ہے اس کے بعد ہوگا سرات ایک پل ہوگا جس پر سے سب کو گزارا جائے گا اس کی صفت جو بیان کی گئی ہے بال سے زیادہ باریک تلوار کی دھار سے زیادہ ایز اور آگ سے زیادہ گرم ہوگا ایسا پل ہوگا جس پر سے سب کو گزرنا ہے اور جب اس پر سے گزر جائیں گے پھر شفاعت کی منزل آئے گی کس کی آئے گی شاہ 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 اللہ ہے تو شفا ہوگئے شفاعت نجات چیز ہے قیامت کے دن ہمارے نبی ان کی بیٹی جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ اور بارا امام علیہ السلام بہت سے بنہگار مومنین کی شفاعت کر کے بخشوائیں گے شفاعت کر کے بخشوائیں گے اور خدا ان کی شفاعت سب کو قبول رہے گا بہت عبر اپناک اور سبق آموز یہ سب درس چل رہے ہیں لہٰذا سرسری طور پر نہیں بلکہ اس کو اس انداز سے پڑھیں کہ ان اسباب کو ہمیں عملی زندگی میں بھی شامل کرنا ہے ہاں اب اس کے بعد ہیں اسباب خیر و برکت یعنی کون سے ایسے ہم کام کریں کہ جس سے ہمارے گھروں میں ہمارے کاروبار میں ہمارے آل و اولاد میں پروردگار برکتیں نازل کریں کون سے ہم ایسے کام کریں کہ جس سے اللہ ہم پر رحم و کرم کریں اپنی برکتوں کی برسات کریں پڑھئے شیخ صاحب تھوڑا آواز اور تیز کریئے تاکہ سبھی لوگ سنیں برکت کے معانی ہے خدا کی طرف سے خیر بلائی اور فائدہ کا نصیب ہونا فائدہ نہیں لکھا فائدے فائدے کا نصیب ہونا خیر میں اضافہ ہونا اور خیر کا باقی رہنا یاد رکھو ہر بلائی صرف اور صرف خدا کی اطاعت میں صرف اور صرف صرف خدا کی اطاعت میں برکت پیدا کرنے والے چند کام یہ ہیں موسیقی 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 اور کھانے کے بعد ہاتھ تورکار تولیہ وغیرے سے پوچھ لینا پوچھ لینا تتا خدا کی ملدی پر رازی رہنا ساتوان سبح سویرے اتنا آتوان او خالی وقت وقت نماز پکنا اوالے اوالے وقت نماز پکنا ابھی بھی وہی نماز ہے شیخ صاحب اوالے وقت نماز پکنا ٹھیک ہے آپ پڑھیں آجتا 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 قدر کرنا بزرگ پائے کرام پرنا ایک ساتھ بے کرتے ہونا سوٹ سبتائی سوہاں اولاد کو گرین دار بنانا اب سنیے اس میں دو تین چیزیں ہاں ویسے تو سبھی کام کی چیزیں نہیں کی گئی ہیں جس سے گھروں میں برکت اور خیر پیدا ہوگا برکت کے جو معنی بیان کیے ہیں عموما انسان اسے سرسری طور پر لے لیتا ہے لیکن اگر یہ کوشن آ گیا اسبا میں برکت بیان کرتے ہوئے برکت کی تعریف کریں اسباب برکت بیان کرتے ہوئے برکت کی ریفنیشن بیان کریں تعریف بیان کریں تو برکت کی تعریف آپ کیا کریں گے برکت کے معنی ہے خدا کی طرف سے خیر بھلائی اور فائدے کا نصیب ہونا یہ اس کی تعریف اچھا ہر حال میں ذکر خدا کرنا قبل غروب چلا گئے سرال جلانا گھر سے نہیں کرتے وقت اور دھر میں داخل ہوتے وقت کیا کہنا بسم اللہ الرحمن الرحیم گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرنا ٹھیک ہے نا یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے اگر خدا نا خاصتہ شادی سے پہلے بچے نے سلام کیا گھر میں داخل ہوتے وقت ماں بہت خوش بڑا محذب لڑکا ہے بڑا پابند دین لڑکا ہے بڑا شریف لڑکا لیکن اگر شادی ہونے کے بعد وہی اس نے بیوی کو سلام کر لیا تو اب تو باقاعدہ آفت ہو گئی سا اللہ ہو اکبر اب ایسا ہو گیا ہے کہ خود بیوی کو سلام کر رہا ہے یہ سوچ ہمارے معاشرے کی آئیے خانہ اہلِ بیت میں چلیں جہاں ہماری اور آپ کی شہزادی فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہہ گھر میں بیٹھی ہوئی مولا کائنات جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے السلام علیکی یا فاطمت الزہرہ بنت رسول اللہ یعنی مولا کائنات جب بھی گھر میں داخل ہوتے تھے شہزادی فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہہ کو کیا کرتے تھے سلام کرتے تھے اور شہزادی دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر علی کے سلاموں کا جواب دیا کرتی تھی لہٰذا کنیزان سیدہ یا غلامان اہلِ بیت اگر آپ ہیں تو ظاہر ہے آپ کو سیرتِ معصومین کو اپنانا ہے نہ کہ رسم و رواج کو ماننا ہے ٹھیک ہے یہ نہ سوچیں اگر والدین بھی شریعت کے خلاف کہہ رہے ہیں تو ہرگز ہرگز ان کا کہنا نہیں ماننا ہے آپ کو اگر شریعت کے خلاف کہیں کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا اور انہیں رومال یا تولیہ سے خوشک نہ کرتے ہیں بہت سے لوگ گئے ہاتھ دھول کر آئے کھانے سے پہلے مستحب ہے دھولنا چاہیے خیر و برکت ہے لیکن اسے پوچھنا نہیں ہے رومال یا تولیہ سے ہی رہنے تھے ٹھیک ہے تری رہنا ہے لیکن کھانا کھانے کے بعد اب جو دھولیں گے تو اسے باقاعدہ رومال یا تولیہ سے خوش کرتے ہیں خدا کی مرضی پر راضی رہنا یعنی اللہ نے جو دے دیا ہے اس پر خوش کرتے ہیں یعنی پروردگار نے اتنا ہی کیوں دیا تھوڑا سا اور دے لیتا ہے پروردگار نے یہ کیوں دیا اگر اس کے بدلے یہ دے دیتا تو اور بہتر ہوئی ہے یہ انسان کے لالچ ہے یہ انسان کی لالچ ہے اللہ کے دیئے ہوئے پر راضی رہنا ہے کہ اللہ نے جو دیا ہے اور دیکھیں ایک بڑی خوبصورت سی حدیث آپ کے خدمت پیش کر دوں گیاروے امام کی یہ حدیث ہے گیاروے امام ارشاد فرماتے ہیں اگر اللہ نے تمہیں کسی بھی ذریعے سے جو حلال ذریعہ اس سے کچھ عطا کیا ہے لفظوں پہ غور کریے گا اگر پروردگار عالم نے حلال ذریعے سے تمہیں کچھ بھی عطا کیا ہے تو اسی عطا کیے ہوئے شے میں اللہ کی حکمت تلاش کرو اس میں اللہ کی حکمت تلاش کرو کہ پروردگار نے یہ چیز میرے ہی نصیب میں کیوں کی ہے واقعین اس میں پروردگار کی کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے پروردگار کی جو اس نے میرے ہی نصیب میں اس چیز کو رکھا ہے اور جب آپ اس طرح سے راضی برہزہ رہنا سیکھ جائیں گے تو پروردگار اسی تھوڑی شے میں برکتے دینا شروع کر دے گا اور اس میں اضافہ کرنا شروع کر دے گا جیسے جیسے آپ کا شکر بہتا جائے گا ویسے ویسے اس کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا پھر قرآن کی وحی آیت یاد آئے گی اے میرے بندوں اگر تم نعمتوں کا شکر ادا کرتے جاؤ گے تو اللہ نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جائے گا اور لاسٹ میں سب سے بڑی چیز دی گئی ہے اولاد کو دیندار بنانا صرف اولاد کو دنیا میں لانا یہ کافی نہیں ہے اولاد کو صرف دنیا میں لانا یہ کافی نہیں ہے بلکہ اولاد کو دنیا میں لانے کے ساتھ ساتھ ان کی صحیح تعلیم و تربیت بھی تمہارے اوپر واجب و لازم ہے انہیں دیندار بنانا بھی تمہارے لیے واجب و لازم ہے صرف یہ کافی نہیں ہے میں نماز پڑھ رہا ہوں میرے بچے پڑھیں یا نہ پڑھیں میں روزے رکھ رہا ہوں میری اہلیہ رکھیں یا نہ رکھیں میں خمس و زکاة کا پابند ہوں میرے بھائی وغیرہ جو ہے خمس و زکاة کے پابند ہوں یا نہ ہوں ایسا نہیں ہے تلکہ قرآن مجید آواز دیرا یا ایوہ اللہین آمنو قو انفسکم و اہلیکم نارا و قدوہ الناس والہجارہ اے ایمان لانے والو اپنے کو اور اپنے اہلو ایال کو قرآن کی آیت کیا ہے اپنے کو اور اپنے اہلو ایال کو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ سے بچاؤ جس کا ایدھن انسان اور پتھر ہے جس کا ایدھن انسان اور پتھر ہے اس جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ سے بچاؤ تو میرے عزیزوں صرف خود نماز کا پابند ہو جانا کافی نہیں ہے بلکہ اپنے اہلو ایال کو بھی نماز کا پابند بنانا ہے خود روزے دار ہو جانا کافی نہیں ہے بلکہ اپنے گھر والوں اپنے خاندان والوں اپنے معاشرے والوں کو بھی روزے کا پابند بنانا ضروری ہے بسم اللہ بسم اللہ چوبیس ماں سبق اسباب نحوست یعنی وہ کون کون سے کام ہے جس میں نحوست ہے اور جس کام کے انجام دینے سے اللہ اس گھر سے برکتوں کو سلب کر دیا کرتا ہے چھن دیا کرتا ہے اور نحوست کا دور دورہ ہو جاتا ہے بسم اللہ آپ پڑھئے عرفان ساب اسباب نحوست ہروں کام جو اپنے کو ناپسند ہو اس کے نحوست پائدہ ہوتی ہے یعنی خیر اور برکت اور بلاہی چھین جاتی ہے نحوست پائدہ کرنے ہو آرے چند کام یہ ہیں کھڑے ہو کر کھانا کھانا کھڑے ہو کر پساب کرنا کھڑے ہو کر پساب کرنا کھڑے ہو کر کھڑا جانا مو پوچھنا 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 مکی سے ہاتھ دوھنا چکتا ریسان پیاس کے کچھ کرنا ساتھان پر بیرنا آفان چکٹ پر بیرنا نوان دانتوں سے ناخن کرنا ناخن ناخون دسوان ماننے والے سے بے توجہ کرنا بے توجہی صاف برکل پڑھئیے صاف الفاظ ادا دا دیجئے موسیقی 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 دوسری جگہ مارا تیسری جگہ مارا چوتھی جگہ مارا آخر کار بھر ہی گئے وہ سسٹم کھڑے ہو کر پیشاپ کرنا پھوک مار کر شما یا چراب بجھانا پھوک مار کر نہیں بجھانا یہ سب کیا ہے نہوست کی قسمہ اسبابِ نہوست پھر اس کے بعد دامن یاستین سے مو پوچھنا مٹی سے ہاتھ دھونا لہسن پیاس کے چھلکے جلانا قبر پر بیٹھنا چوکھٹ پر بیٹھنا داتوں سے ناکون کٹنا ماغنے والے سے بے توجہی کرنا مثلا اسے جھلک دینا ہٹا دینا بچارہ آدھے گھنٹے سے کھڑا ہوا ہے مانگ رہا ہے اللہ کے نام پر کچھ دے دو لیکن ہماری حص ہے ہماری جو غیرت ہے وہ بیدار ہی نہیں ہو رہی بے توجہی کرنا بھئی اگر نہیں ہے تو اسے آپ معذرت کر لو لیکن اگر ہے تو اپنی جیب خاص سے اللہ کے راہ میں کچھ نہ کچھ اسے صدقہ ضرور دو اور صدقہ ہمیشہ یاد رکھیں ایک دو روپیہ نہیں دیا جاتا ہے بلکہ صدقہ کم از کم ایک ماغنے والے کو اتنا دو کی وہ ایک وقت شکم سیر ہو کر کھانا کھا سکتا ہے ایک وقت اتنا دیا جائے قلم پر پاؤں رکھنا مکڑی کا جالہ گھر میں رہنے دینا حالت جنابت میں کچھ کھانا ٹھیک ہے آپ پڑھئے آپ دین سا چودہ نمبر چودہ نمبر کھڑے ہو کر کنگی کرنا رات کو کھڑے ہو کر پانی پینا کھڑے نہیں کھڑے ہو کر کھڑے ہو کر پانی پینا کوڑا گر میں رہنے دینا کھڑے ہو کر پائجاما پہنا رشتہ داروں سے بے تعلق رہنا ماباب کا خیال نہ رکنا نماز پڑھنے میں سستی اور کوتاہی کرنا خمس و ذکات نہ دینا علماء سے دوری اختیار کرنا حرام طریقے سے مال حاصل کرنا بس آپ پڑھئے احمد صاحب ہاں لوگوں کے راز فاش کرنا کیا مطلب یہ بہت غلط بات ہے جسے جو ہے وہ غیبت بھی کہہ سکتے ہیں چوغلی بھی کہہ سکتے ہیں یہ کام نحوست والا کام ہے کبھی بھی کسی کے راز کو فاش کرنے کا ہمیں کوئی حق نہیں ہے اس لیے کہ اللہ کا ایک لقب اور اسم آزم میں سے ایک اسم آزم یہ ہے کہ وہ ستارل قیوب ہے یعنی انسان کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے اور خود معصومین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی انسان کسی کے ایک عیب پر پردہ ڈالتا ہے تو اللہ اس کے ستر عیبوں کو چھپاتا ہے غور کریں اگر کسی انسان کے ایک عیب پر پر پردہ ڈالے تو پروردگارِ عالم کتنے عیبوں کو چھپاتا ہے ستر عیبوں کو اس کے چھپا دیتا ہے وہ ستارل قیوب ہے لہذا کبھی بھی کسی کے راز کو فاش کرنا نہیں چاہیے بسم اللہ چھوڑ بولنا یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب کیا ہیں اسبابِ نحوسط یعنی اگر یہ تمام کام آپ انجام دیتے ہیں یا ان تمام کاموں میں سے کوئی ایک کام بھی انجام دیتے ہیں تو پروردگارِ عالم کیا کرے گا خیر و برکت اور بھلائی کو آپ کے گھروں سے سنگ کر لے گا اٹھا لے گا چھین لے گا اور آپ خیر و برکت کے محتاج ہو جائیں گے لہذا میرے عزیز اس دنیا میں آنے کے بعد اگر زندگی گزارنا ہے تو اسی انداز سے ہمیں زندگی گزارنی ہے جو شریعت نے ہمیں قانون بتایا ہے اگر ہم ان تمام برے کاموں سے بچتے رہیں گے تو انشاءاللہ کبھی بھی ہم اپنی زندگی میں پریشانے حال نہیں ہو سکتے ہیں شرط یہ ہے کہ آپ جو برکت والی امور بتایا گئے ہیں ان پر عمل کریں اور جو نقوست والی امور بتایا گئے ہیں ان سے برکت کریں آگے اس کے بعد ہے بیت الخلا کے احکار ٹھیک ہے آپ پڑھیں بیت خلا کے احکام ہر شخص پر واجب ہے کہ ہر آدمی جسروں سے اپنے پر مغاف کو تکائے اور جب پیشا جا پاپا نہ لے جائے تک بھی تکائے اسی طرح پڑھیں تو اس پر مغاف پر نظر ڈالنا بھی حراب ہے پیشا پرنے کے بعد پانی ڈالنا واجب ہے بغیر ہے نہیں بغیر بغیر پانی کے پیشا پکارہ ہونا بکتنے پاپانی کے مفتہ پر چپیا ہے چاہے پانی سے آپ دس بھرے یا تین پتھروں یا تین دھیلوں یا ٹیشو پتھار یا اسی طرح کی کسی چیزیں ساف کریں مگر جس چیزیں ساف کریں اس کا پاپ ہونا کرونی ہے اگر ایک پتھر اور ایک دیلے یا ایک چیزیں پیپر سے نظر ہوں ہو جائے اس کا دکھرپاٹ نہیں چاہیے ان کی تین پتھروں یا تین دنیلوں یا تین چیزیں پیپر سے ساف کرنا کریں گے اگر نظر تین بار سے برطلب نہ ہو تو جتنے سے برطلب ہو اسے استعمال کرنا کرنا کروں گی ہے بس آپ پڑھیں ایک شرط بھی ایک شرط بھی نہ پائی جائے جو سر پانی بھی سے تحارت ہو سکے گی کاغذ وغیرہ سے تحارت نہ ہوگی جب کوئی شخص پیشاپ پاکھانا جب کوئی شخص ہی کہ دیجئے بھائی سامن چلیے آپ پڑھ دیجئے وضو کے بارے میں لاسٹ سب بیس ماں سباق وضو نیت نیت کے ساتھ چہرہ اور دونوں مانکو کا دھونا اور سار کے اگلے حصے اور دونوں شاہر کا محصہ پڑھنا چہرہ چہرے کا دھونا چہرے کو لنبان میں سب کے پال پھونے کی جگہ سے پھٹی کی کنارے تک اور سوڑان میں چہرے کا دھونا واجب میں جتنا حصہ ملوحے اور بھی اس کی تکیار آجائے بہتر ہے کہ وہ واجب حصے سے کچھ زیادہ حصہ دھولے تاکہ تہرے کے پھونے واجب دھولینا حقیلی ہو جائے مانکو کا دھونا دھونا مانکو کا کونی سے کونیوں کے چھلے تک دھونا ضروری ہے اور کونی کونی کے جرہ کچھ اوپر تر پانی ڈالنا چاہیے تاکہ کونی کونی کو دھولے ان کا یقین ہو جائے سر کا مسا سر کا ہاتھ پورے پانجے سے بھی کر سکتے ہیں اور ایک اور انگری سے بھی لیکن دیر انگری سے مسا کرنا بہتر سر کا مسا پیشانی کے سامنے بارے سر کے امیلے حصے پر کرنا چاہیے لیکن اگر 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 حصے پر اتنے بڑے بال کی پیلا دیا جائے تو سر کے آگے حصے سے بڑھ جائیں تو ان بڑے بالوں پر مسا کرنا دوس نہیں بلکی بالوں کو ہٹا کر ایس کی مان نکالے اور بالوں کی جو یا جز پر مسا کرے مسا کرے اب بس کریے آپ پڑھئے اس کے بعد بس مسا سب سے بہتر یہ ہے کہ ہاتھ کی پورے کنجے سے پیر کے پورے کنجے کانا سنکیا جائے لیکن لنگان میں پیر کیاپیلی کے سلوے سرگے سلوے سے اپنے تک مسل کرنا باجی کرے مسا کرتے واقعے بعد ذنہ میں رہیے ذنہ میں رہیے کہ سر اور پیروں کو ہر سے نہیں جائے گا کہ ہاتھوں کو یہ اعضا پر گیرا جائے ورنہ اسوں بزبابت ہو جائے گا کیونکہ ہاتھوں سے سر اور پیر کا مسل کرنا لینا سر اور پیر سے ہاتھوں کا مسل کرنا مسا ہاتھ کی پنجے کی بچی کی طریقہ سے کرنا چاہیے اگر ہاتھ کی پنجے کی طریقہ مسل کرنے سے پہلے خوش ہو جائے تو ڈاوی سے طریقہ در مسل کریں اس طریقے علاوہ اسی اور حصے سے حصے سے طریقہ دیا علاق سے پانے لے کرنا سنکرنا برشک ہو جائے بعض لوگ قابل کرنے کے بعد تو مسل کرنے سے پہلے نای کی بیری سنکی سوڑا نکر جائے مسل کرنے ہیں ایسی صورت میں بعض اوقات موجود کی طریقہ ساری کے ساتھ علاق کی طریقہ شامل ہو جاتی ہے اس لیے اس سے پہلے اس پرنا چاہیے بعض لوگ جوتہ موجود کی طریقہ پہلے پہلے ہی موجود شروع کرتے ہیں اور مسل کردے پہلے جوتہ اتارتے ہیں اس سے امیروں کی طریقہ ہو جانے اور مسل سہین مولی کا انکان رہتا ہے اور معلومات جو حضور کے سنیم ہونے کی ایک شرح طریقہ موجود کی ہے یہاں سے بہتا ہے کہ حضور شروع کرنے سے پہلے گی جوتہ موجود کی طریقہ آخر دعوان رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ